قرآن پڑھاؤ قرآن پڑھاؤ قرآن پڑھاؤ قرآن پڑھاؤ قرآن 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 بچوں پہ پہنس قرآن کا فرمانہ ہے کہ دنیا اور آخرت میں عزتیں عریفت اور بلندیاں اللہ نے اہلِ ایمان کے مقدر میں کی قرآن پڑھاؤ سرکار کی سیرت سے ذرا ان کو سجاؤ قرآن پڑھاؤ قرآن پڑھاؤ قرآن پڑھاؤ قرآن پڑھاؤ دنیا کی بھی تعلیم ضروری ہے پڑھانا دنیا کی بھی تعلیم ضروری ہے پڑھانا جی مل کا گزارا ہے ہنر ملد بنانا جی مل کا گزارا ہے انسان کو چہرے پر مارنے سے کیوں بنا کیا گیا ہے ایک ہنر ملد بنانا اخلاق اور تہذیب کا مقصد نہ بھولاؤ قرآن پڑھاؤ میں یہ نہیں کہتا انہیں انگلش نہ پڑھانا سی ایم بی کمیشنل انہیں کپتان بنانا میں یہ نہیں کہتا انہیں انگلش نہ پڑھانا سی ایم بی کمیشنل انہیں کپتان بنانا ہاں پہلے مگر جینے کے ارکان سکھانا کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی شفاعت کا مالک ہے ہرکس نہیں شفاعت کے مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے کیا انبیاء اور اولیاء بھی شفاعت کر سکتے ہیں جی ہاں انبیاء اور اولیاء اللہ تعالیٰ کی اجازت سے شفاعت کر سکتے ہیں انبیاء بھی کراو انہیں ایم بیے کراو سائنس بھی پڑھانا اور اس گھر پر نشان لگا دیا اور دن کے اجالوں میں اس گھر میں اپنے بیٹے کے رشتے کے لیے پیغام پیج دیا کہ اس نے یہ بہت ضروری ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے مومن بنے تو آپ کو مومن بنے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اللہ والے بن جائیں تو ہمیں خود بہنے اللہ والا بننا پڑے گا بگرنا بچے منافق پیدا اس دنیا میں ایک بھی کوئی حاجت رواہ مشکل کشا نہیں ہے میرے اللہ سبحانہ وتعالی کے سوا کوئی بکڑیاں بنانے والا نہیں ہے میرے اللہ کے سوا کوئی مشکل کشاہ حاجت رواہ نہیں ہے میرے اللہ کے سوا جب لے قرآن پڑھاؤ قرآن پڑھاؤ قرآن پڑھاؤ قرآن پڑھاؤ کیوں علم سے خالی میں کروں بیٹی کا دامن پہلا جو مدر